اسلام علیکم دوستو سیال شریف سرگودہ پاکستان یوٹیب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حضور شیخ علیہ السلام غریب نواز خواجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تخلیق کے پاکستان سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو مستورات کے ہمراہ ریلوے کا سفر درپیش تھا آپ نے ٹرین کے ایک ڈبے کی صفائی وغیرہ کروا کر اس کے اندر سمان رکھوایا اور کھڑکیوں پر کھیس چادرے تان کر کافی محنت کے بعد ڈبے کو باپردہ بنا دیا ابھی ٹرین چلی نہیں تھی کہ محکمہ ریلوے کے کچھ انگریز اہلکار آئے اور انہوں نے ڈبا خالی کرنے کو کہا اور دریل یہ دی کہ ڈبے کو فیملی کیبن بنایا ہی نہیں گیا ہے بلکہ مردانہ سواریوں کے لیے مقتص ہے حضور غریب نواز خواجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقتی طور پر کافی پریشانی ہوئی کہ اتنی محنت بھی کی اور فائدہ کچھ نہ ہوا مگر قربان جائیں تصور شیخ کے ابھی بیسو تقرار ہو ہی رہی تھی وہیں پر حضور کو اپنے شیخ کریم حضرت شیخ میاں محمد حامد غریب نواز تونسوی رحمت اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی اور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد کمر الدین بے شکس ڈٹ جائیں اور ڈبا کا تن خالی نہ کریں ہم نے ڈبے کے باہر لکھ دیا ہے برائے مستورات حضور فرماتے ہیں کہ مرشید کریم کی دستگیری پر میرا حوصلہ مزید بڑھا اور میں نے پورے یقین سے کہا کہ آپ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ یہ مردانہ ڈبا ہے باہر تو چل کر دیکھیں وہ لوگ جب باہر آئے تو دیکھا کہ اس پر لکھا تھا برائے مستورات یہ دیکھ کر انگریز اہلکار کافی شرمندہ ہوئے اور معذرت کر کے واپس چلے گئے سبحان اللہ دیکھئے حضور شیخ علیہ السلام خواجہ کمر الدین سیالوی کے اپنے پیر پر کس قدر یقین تھا دوستو آپ سے گزارش ہے کہ مزید ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ